بسم اللہ الرحمن الرحیم صدرگ راما معجز حضر السلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر اظہاریں خیال کرنا ہے وہ ہے کشمیر بنے گا پاکستان جنبی والا کشمیر بلش با پاکستان کی شہرک ہے یہ ارفاظ میرے نہیں بلکہ قائد عظم محمد علی جنہ کی ہیں یہ ارفاظ انہوں نے اُس پر سرچار دھمائے تھے جب پاکستان کی منجل قریب سے قریب سے آ رہی تھی انگریز اور ہندو مل کر مسلمانوں کلاف سالسوں کو جال پھینک رہے تھے تقسیمی برے زغیر کا مرحلہ قریب تھا انگریز اور ہندو کشمیر کو غصب کرنے کی کوششوں میں مصروف تھے اس فیصلہ کو نوڑ کر قائد عظم نے کشمیر کو پاکستان کی شہرک قرار دے کر یہ سابق کر دیا کہ کشمیر کے بغیر پاکستان نام کمیر ہے یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی محترمانی کشمیر کی اسی فیصلہ دبادی مسلمان ہے مگر اس پہ ہندو سامراج حکومت کر رہا ہے مسلمان ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں کشمیر پر مسلمانوں نے سات سو برس حکومت کی اس پر پہلے سکھوں نے اور پھر انگریزوں نے قضبہ کر دیا انگریزوں کو جب رکب کی ضرورت پڑی تو انہوں نے اٹھارہ ست چالیس میں پوری ریاست کشمیر پچھتر لاکھ روپے نانک شاہی کے عوض غلاب سکھوں کو فروق کر دیا گویا ایک کشمیری کی قیمت صرف ساتھ پر مکر رہی پوری تاریخ انسانیت میں یہ پہلا موقع تھا جس میں ایک قوم کچھان سکھوں کے عوض فروخت کر دیا گیا پھر ڈوگرہ راہ کا سیدھت شروع ہوا تو مسلمانوں کے لئے جنت دشوار ہو گیا ہر گل کی جب بے پر شکن ہے کشمیر لٹا ہوا چمن ہے ہونٹوں پر روکے ہونے شولے آنکھوں نے جنگی ہوئی جنن ہے جنابے والا تقسیم پرے سمیر کے لئے یہ تیہ کیا گیا کہ کشمیر کی وام اپنی مرضی کے اپنی مرضی کی مطابق اپنی قسمت کا پیسہ خود کرے گی لیکن جب اہل کشمیر نے پاکستان کے ساتھ علاق کا اعلان کیا تو ہندوستان نے وہاں کے ہندو مہراجہ کے ساتھ مل کر کشمیر میں فوجے داخل کر پھر وہ دن اور آن کا دن ہندوستان پڑی ہی بے رہنی سے کشمیریوں پر زند آ رہا ہے لیکن ان سب کے باوجود ہر کشمیری مجاہد کلمہ طیبہ کے نام پر شہید ہوتا ہے ہر پاکستانی کا دن اہل کشمیر کے لئے جڑکتا ہے اور یہی جزوہ اے دن رن لائے گا اور پھر کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا وادیہ کشمیر کے چندر نظاروں کو سلام وادیہ کشمیر کے چندر نظاروں کو سلام خون میں ڈوبی ہوئی سب رہتزاروں کو سلام شکریہ بباکستان